موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں سادی امام اور آپ دیکھ رہے ہیں سما کے مہمان آج میں موجود ہوں بہت خوبصورت شہر مجھے بہت مصند ہے ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے جب جب میں آتی ہوں کھانے پینے کا مزہ ہے گرینری بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سادی کے بڑے مزے کی بنیوی ہے میں انجوائی کرتی ہوں ہمیشہ میں ہمیشہ کہتی ہوں جائے وہ سیاست دان ہو یا یہاں کی پرسنالیٹی ہو یا کہتی ہوں آپ لوگ بہت اچھی جگہ رہ رہے ہیں اور یہ ہے خوبصورت شہر لاہور آج خوبصورت شہر لاہور میں ایک خوبصورت پرسنالیٹی سے مر آپ کو مروایا ہے کیونکہ اس فیلڈ میں واحد ہیں جنہوں نے کام شروع کیا اور اس وقت شروع کیا جب لوگ اس فیلڈ کو سمجھ نہیں پا رہے تھے جان نہیں پا رہے تھے وہ بیٹوشن ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اتنی ارلی سٹیج میں اتنے ارلی ایرہ میں جا کے کام کیا کہ جب لوگ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ بیوٹی میک اپ کاسمیٹک کتنی امپورٹنٹ نے لائز میں اس میں آئیں چھا گئیں اپنی لائن لے کر آئیں میک اپ کی تو چھا گئیں سب سے خوبصورتی یہ تھی کہ وہ ایک حلال پروڈیکٹ جو آپ کے پاس آتی جو آپ کی سکن کو ڈیمیج نہیں دیتا دوسرا یہ کہ جب انہوں نے سوچا اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ انہوں نے سوچا یہ ہم کہتے ہیں نا کچھ فیصلے ہم کرتا ہے اور کچھ فیصلے ہمارا رب کرتا ہے اور جو رب فیصلے کرتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت فیصلے ہوتے ہیں تو ان کی لائف میں ایسے کونسی چیزیں آئیں تھی جہاں انہوں نے سوچا کہ مجھے اب یہ دنیاوی جو زندگی ہے اس سے نکل کر دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لئے کام کرنا ہے اور پھر انہوں نے بنائی سمائل اگیل پھر سے مسکراؤں جی ہاں آپ سب سمجھئے کہ ہوں کہ میں بات کر رہی ہوں مسرط مزبا صاحبہ کی تو آج ہم مسرط آپس سے ملیں گے ان سے جانیں گے لیکن ان کی ریل والی مسرط مزبا میں کوشش کروں گے میں بلواؤں کیونکہ ان کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے آئیے ملیدہ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اسامر اور اس کے لئے دیں اساتھوں نے کہاں نے بھی� petals ملائے اسے کامو سلام علیکم سلام علیکم ولمرے کو اسے ملواؤںorf destست mourning جن کو میں تھوڑا تھوڑا عالیہ کی زبانی جانتی ہوں اتنا عرصہ تم لوگوں کے ساتھ زندگی کا گزرہ ہے مجھے تو لکھتے ہیں چھوٹی سی سادیا بڑی ہو گئی ہے یہ تو ہے جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں زندگی کے گزر جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ کے ساتھ زندگی میں یہ دونوں خوبصورتیاں رہی ہیں آپ نے ایک وقت تھا جس میں آپ نے زندگی گزار دی ایک وہ ٹائم بھی آپ نے اپنی لائک میں دیکھا اور وہ ایک ٹاف ٹائم تھا اس وقت کی لائف کو تو میں بہت پیچھے لے کے جان رہا چاہتی ہوں کیونکہ آج کل ہم جب بہت زیادہ شوز دیکھتے ہیں تو میں سوشل ایشوز آتے ہیں کہ ہماری شادی سسٹین نہیں کر پاری ہماری مزاجوں کے پر کے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں اپنے آپ کو مارنا پڑتا اور کہاں اپنی غلطی ہوتی ہیں جو بندہ بعد میں ریالائز کرتا ہے کہ شاید یہ میری غلطی تھی میں اس کو بہت بہتر کر سکتی تھی میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کا کل تھا وہ ایک ایسے ایکسپیرینس تھا جو آپ کو پرپیر کرتا ہے آنے والے کل کے لئے ٹھیک ہے نا آپ وہ غلطی دوبارہ نہیں کر سکتے پھر بھی لوگ کر جاتے ہیں تو اس وقت جب کہ آپ چھوٹی ہوں عمر میں آپ کا اتنا ایکسپیرینس نہ ہو وہی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے خواب تھے وہ پورے نہیں ہوئے لیکن میں نے یہ بھی وقت کے ساتھ ہی سیکھا ہے اور بہت جل سیکھا ہے کہ ہم لوگ بہت کچھ پلان کرتے اس طرح کرنا ہے یہ کرنا ہے اس طرح آگے بڑھیں گے لیکن جو بڑا پلان ہے وہ اللہ ہے میں نے اپنے انٹروں میں بولا ہے کچھ فیصلے وہ کرتے اور کچھ ہم کر رہے ہوتے مطلب ہم اپنے فیصلوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ نامکمل ہو گئے یا ہم کامیاب نہ ہوئے تو ایک شکوہ شکایت دل خفا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا لیکن جب آگے بڑھ جاؤ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت صحیح ہوا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو آج تم یہاں نہیں ہوتی سبب جب آپ نے یہاں آکے اپنا سیلون کھولا اس وقت پاکستان میں یہ کونسپٹ ہی نہیں تھا کسی کے پاس دلہنویں اس طرح خوبصورتی سے بن سکتی یا بیوٹی کو لے کے اتنے سیریس نہیں تھے لوگ چند ہی لوگ تھے آپ کی پر نبیلا اور انہوں کو پھر ہم لوگوں نے جاننا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا تو اس وقت کے دور میں جب آپ گئیں اور ایک بزنس پاملی ساپ کا تعلق تو کبھی گھر والوں نے یہ نہیں بھی نہیں کہا کہ یہ کس کام پہ پڑ گئی ہو بھئی یہ تو نائی ہو کا کام ہے بالکاتنا نہیں گھر والوں نے نہیں کہا رشتے داروں نے کہا کہ مزبا صاحب آپ کو کیا ہو گیا آپ کے بیٹی کی لیے یہی کام رہ گیا تھا تو اس وقت میں ہمیشہ آپ نے میرے پیارنٹس میرے فیملی ہم لوگ بہت پیار سے جوڑے میں رہتے ہیں تو میں نے ڈیڈی کو یہی کہا میں نے کہا ڈیڈی یہی لوگ ہیں جن کی بیٹیاں میرے پاس آئیں گی بننے کی لیے فکر نہ کرے اور وہ وقت دور تو نہیں تھا بالکل دور نہیں تھا اور اب ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں ڈیپلکس کی 76 برانچز ہیں جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں لوگ کے پوزیٹیف سائٹ او فیٹ دیکھے نا آپ کتنے زیادہ لوگوں کو آپ کام بھی دے رہے ہیں بلکل مطلب وہ 72 برانچز بغیر بندوں کے تو چل نہیں سکتی بلکل بلکل ان کا امپاورد ہونا وہ بچیاں اپنے ہاتھ سے کماتی ہیں وہ بچیاں اپنے پرسنالیٹی کو گرووم کرتی ہیں وہ بچیاں دوسروں کو مشورہ دیتی ہیں وہ بچیاں ہر بچی جو ہے وہ کوئی بہت افلوئنٹ گھرانے سے نہیں ہے بلکل they're from very humble background ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کا بہتر کر جائنا بہت بڑی بات ہے اور پھر انہیں بچیوں کے درمیان ایسی بھی بچیاں کام کرتی ہیں جن کے چہرے مسک ہیں جو کہ تیزاب سے جلائی گئی یا کیروسین ان بچیوں کا کانفیڈنس تو دیکھو کہ وہ ان سب کے ساتھ کام کر رہی ہیں کلائنٹس جو ہے نا وہ لیک دم سے پیچھے ہوتا ہے پھر کچھ اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ مجھے کہتے ہیں مسارت یہ کیا کر رہی ہو تو پھر میں کہتے ہوں چونو آپ کے پاس چوئیسی زابتیں اور چلے جائیں یہ بچیاں تو نہیں جا سکتی آج آپ کو جو ہم دیکھتے ہیں بہت دھیمہ مزاج بہت شاہستگی سے بولنا یہ شروع سے مسارت مزوہ ایسی تھی یا کبھی رسف بھی رہی اموشنل بھی رہی اپنے موشن بہت جلدی شو کر دینے والی رہی غصہ بچ سے آتا ہو یہ کیسے آپ کی ٹرانسفورمیشنل آپ کے مزاج کی یا شروع سے آپ کے مزاج جائے سے دھیمہ پن ہمارے پورے خاندان میں دھیمہ پن جو ہے وہ میری ماں میری والد صاحب ہم سب بہن بھائی اموشنل ہونا یا اپنی تکلیف کو شیئر کرنا وہ میرا خیال میں ہر کوئی کبھی نہ کبھی کرتا ضرور ہے اس کا ریاکشن جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی کمزور لمحے میں کسی ایسے اموشنل ٹراما سے گزرتے ہوئے اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں آپ سے وہی والی بات کے آپ کے الفاظ ہی کسی کو تکلیف دے دیں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہو اور یہ ہمارے مابا اپنے میں بہت اچھے سے سکھایا ہے زندگی میں آپ کو جو مضبوط سہارا وہ آپ کی فیاملی آپ کے پیچھے کھڑی رہی سٹرانگ بن گئے اور اس نے آپ کو دونوں دفعہ بھی یہ کہا کہ ہم ہے نہ کیا ہوا زندگی کی کتاب میں غلط پنے آہے جاتے ہیں ضرور نہیں ہر پنہ پڑھا جائے کبھی کبھی کچھ پنے آدھے پڑھ کے پلٹ دی جاتے ہیں یہ زندگی چوٹی سی جناب مجید گفتوں کو بھی ہم کریں گے سما کے مہمان میں آج میری مہمان ہے مسرط نسپا صاحبہ ملکوں میں جہاں 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 یہ میں بھی آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کیسے ادھر چھپکلیوں یہ کیا شاک ہے مطلب پلٹے اور چھپکلیاں جمع کر دے گا سستی سستی سے بہت زیادہ یہ ہاں کی کرییشن مجھے کلرز بہت پسند ہے زندگی میں مجھے رنگ پسند ہے جیسے آپ نے شنگلیر رنگ دیا آپ کو چھپکا چھپکی نہیں پسند نہیں پسند میں نے اس کے سارے کرسٹلز کو رنگ کر دیا ٹھیک ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی کوئی قدیم ہے میں نے کہا جی جی بالکل اپنے ہاتھوں سے اس کو قدیم کیا اس کو قدیم کر دیا یہ چھوٹا سے ایک فایر کا ایری ہے اور یہاں پہ میرا پورا خندان جہاں وہ چسپا ہے جسپا ہے جو سینے میں جھڑاوا ہو ہاں دیکھیں نا جسپیروں کی شکل میں یہ میرے ماں باپ جب ان کی شادی ہوئی تھی کتے پیاری ہیں یہ کھڑی کی آپ دونوں کی جو ان کا محصہ آرہی نا وہ آپ سارے بچے آئے ہیں ہاں یہ سارے کھڑی سارے ماشا اللہ سے ایک شکل کی سارے کھڑی یہ سب میرے بہن بھائی بچے دیکھو میرا بھائی کتنا دیڑی سے ملتا ہے بہت اور یہ دیکھو کون ہے حسینہ ہے نا کون ہے حسینہ ہاں تصویر کھڑی یہ میری والدہ یہ میرا بیٹا میری چھوٹی بہن اس میں بہت سے لوگ بھی ہیں جن کا انتقال ہو گیا جب اس دنیا میں نہیں ہے یہ خوشبخت آلیا میری بہت پیاری دوست اور آپ کو فریال گوھر کے دیکھیں پہلا میک اپ مائی گوڈ یہ ہم نے کیا تھا نائنٹین ایٹی کی بات ہے اب جو یہ سڈی آئے گا اور اس میں میڈم کی برسی بھی کبھی آپ نے میڈم ساتھا ہوتا ہے وہ ایک کل کیا تھا اور ان کا تو کسہ بھی بہت مزیدار تھا کیونکہ وہ سراب نہیں مشکل سے وہ آپ کو کمفوٹیبل میں ہوتی تھی تو انہیں نے کہا کہ آپ ہے نا انکہ میں مائیم کر لوں انہیں نے کہا نہیں میں خود کروں گی پھر بڑی مشکل سے میں نے ان کے زراب سے ٹچ کیا کوئی کلر بغارہ سو دینچی سے اچھے چل آجا کیونکہ نہیں انہیں کی سٹائل میں بول کے دکھائیں مصطبا یہاں ہیں تک کہ ہمارے بیگراؤنڈ بڑا خوبصورت آئے گا کیونکہ برکر نے حسین آپ نے ڈرائی فلارز اپنے یہ سب اصلی ہے مہین میں کہہ رہا ہے مختلف اوقات میں جو لوگ آپ کو دیتے رہے ہیں دیکھیں آپ سب کی محبتیں ہاں تنگی ہی ہیں ہاں یہ تنگی ہی ہیں محبتیں پس وقت کے ساتھ جیسے محبتیں کام ہو جاتی ہیں تو اس لئے ان کے رنگ بھی اڑ گیا ہاں چلو شب پہل سب سے چاہی آوائی پی لیں ہاں چلے آئے پس میں نے جوز بھی نکال لیں اوہ واو فریش اورنج جوز آج ہی ہے آپ خود اپنے گھر میں کتنا ہاتھ بٹاتی ہیں کبھی کوئی دل کرتا ہے کہ گل جو میں بھی کچن میں دیکھو ہاتھ لگاتی ہوں ہاتھ لگاتی ہوں ہاتھ لگاتی ہوں میں مہینے میں ایک دفعہ ریدہ اور اس کے بچے جب آتے ہیں ریدہ مجھ سے ہمیشہ کہتی ہے کہ ہمیں خاکینہ بنا دے مجھے تو وہ مزیدار سا اس کو انڈے کا خاکینہ بنا کے ضرور دیتی ہوں باقی یہ کہ چھوٹے چھوٹے سے پراتھے اس کو پسند ہے کوسر بیٹے ذرا وہ پراتھے تو لے کر آئیے پراتھے کھائیں گے آپ کی خسی بڑی مشہور ہے ہاں یہ ہے میں نے کہا کہ آپ کو بھولی مشہور ہے جو اوریشنل ہی ہے کیونکہ ہماری پرسنالٹی ہم پر اورشاڑ ہو جاتی ہے ہاں نے کہا محکا مل گیا پلیز مجھے نکل لے دو ہاں آپ نکلے نکلے اور ہمیں کھالے لے دے آپ ہمارے ساتھ بیرے کیونکہ ہمیں ابھی کار لنچ پر جانے لیکن مجھے گھر کی چیزیں چک کے ہی جا رہا ہاں 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 کیا ہے؟ اگر میں ایک دنسان تاکیش دیکھتا ہے وہ انٹیک کلکٹر ہے ان کی کلکشن دیکھنے کی اپنے ہی مزہ ہوگا اسلام علیکم کیسی آپ؟ اسلام علیکم آپ کی گر میں مہمان لے اسلام علیکم ایسی حراملہ اسی حراملہ مجھے ایسی بہترین ایسی ان اس نے مستقام شکریہ ہم موسیرد ایسی ایسی ناکرین ایسی یقین کردیا اس ایسی بہترین اس کی کنشار ایسی بحقی ایسی بہترین آپ کو خلافت بارتیئی اس سے حصول کردیا لیدو اجھے ایسی بہترین ہم بھی صرف ہمارا لیکن ہم صرف ہمارے لیکن ایک دین کلکشن دیکھنے بلکل دیکھے آپ شوق سے دیکھیں میں بتایا کہ آپ کے پاس کتی پیاری کلکتے ہیں اگر آپ کو کئی نئی چیز مل جائے تو مجھے بتائیے گا I'll be very upset زبردار یہ آج آپ کی فاملی کا لنچ ہے آج میری فاملی کا لنچ ہے میرے بچے باہر سے آئے ہیں بھائی کے بچے تو آج سیٹ کہ تم بچوں کو لے کر آ جاؤ اور آکے دال روٹی کھا لیں موسیقی آپ نے ان کی کلکشن دیکھیں اور ونڈرفول فاملی Thank you Moussa Appa کہ اس بہارے ہم ایک خوبصورت فاملی سے بھی ملے یہاں جب فاملی کا ذکر آتا تو میں ضرور پوچھوں گی کہ آپ کی فاملی کتنی استراب ہوتی یا کتنا انجوائے کرتی ہے آپ کی جو سوشل وقت ہونا ہے میرا تو میری فاملی جو ہے وہ اتنا سپورٹ کرتی ہے اور ہم لوگ ویسے بھی بہت ہی ویل نیٹڈ فاملی ہے یعنی کہ ماں باپ بہن بھائی بچے کے بچوں ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ انکمپلیٹ ہوتے ہیں نہ مکمل ہوتے ہیں اگر گھر میں کوئی تقریب ہو اور کوئی نہیں آیا ہو بچے بچے ایسا لگتا ہے میری بھائی کی بیٹی چھوٹی تھی تو اس نے لیمنیڈ اور کوکیز بنای اور اس نے مجھے کچھ پیسے لے 782 یا 872 تو میں نے کہا oh thank you so much بیٹے آپ نے کیا تو یہ کس نے آپ نے کس کو بیچا یہ سارے گھر والوں کو ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے سونا تھا کہ آپ کی یہ جب آپ smile again آپ نے فانڈیشن بنائی بہت سارے کہتے ہیں کچھ لوگ اچھا بھی سوچتے ہیں کچھ لوگ غلط بھی سوچتے ہیں تو آپ کو بھی کہیں تکلیف ہوتی ہے ہرت ہوتا ہے آپ اپنے طرف سے بالکل پوزیٹیو چل رہے ہیں اور ایک بندہ اس میں ایک نگٹیویٹی ڈھون کے لئے آئے ہر چیز کے ساتھ نگٹیو پوزیٹیو اچھائی و برائی ہوتی ہے کسیب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کرنے کا موقع دیا اور میرے خیال میں آپ کو جب ہنڈرنسز آتی ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی نگٹیویٹی کا پہلو آتا ہے تو اس پہلو کو ختم کرنا اور اس ہرڈل کو اس ہنڈرنس کو ہٹانا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ چیزیں میں انیشلی آپ کو یہ چیزیں آپ کا دل خفا ہوتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ پھر شاید یوسٹو ہو جاتے ہیں یا میں اس کو ہنڈل کرنے کی صلاحیت اور اللہ تعالی بہتر پر دیتا ہے اگر میں وہ سکول اور کالج والی مسلمت نظبہ کو جاننے ہی کوش کریں تو کس طرح کی آپ اتنی اتنی حسین ابھی آپ اپنی جوانی میں تو آپ کیامت ڈھاتی ہوں گی نہیں نہیں تھی کیا چھیڑ دیتا آپ کو گھر پر ایسا ایسا میرا سر گول ہے تو امی مجھے پتہ نہیں گنجا کیوں کروا دیتی تو مجھے پورا محلہ اور گھر سمیں سب بچے میں نہیں چھیڑ دیتا اب تو مجھے کھانے سے چھڑ جاتی ہوں نہیں کالج کی زمانے میں اصل میں یہ جب ہمارے زمانے میں اتنے کانشیز بھی نہیں تھی بچیاں ہم لگ بھی نہیں تھی مطلب ہم چھ بہنے اور ہماری اممہ ہم سب کی ایک ہی جیسے کپڑے بنا دیتی تھی ایسا یونی فار مطلب اید بکر اید میں ہم نے غرارے پہن لیے ہاں ہر ایک ہاں گاڑا رہا ہے مطلب آپس مدل مدل کی ملی دوبار اپنے سبائے میری ایک بہن تانی کے جس سے آپ ملی ہوئے ہیں تانی ہی ہمارے گھر کا جن تھی اس کو ہر چیز کو مہنے نہیں یہ مہنے پہنوں گے مجھے ڈیفرنٹ لاکے دیں اچھا ڈیڈی وڈ گے ڈیڈی وڈ گے ڈیسٹ ڈیسٹ لیکن تانی کو وہ پسند ہی آتی تھی یہی میری پسند نہیں ہے ہم ہماری دو چھٹیاں ٹائٹ کر کے باندھ کے اور ریبنیو لپیٹ کے یہاں پہ دو وہ بن جاتے تھے نا تانی نے اپنے بال کھلے رکھنے تھے ماں کہیں کہ یہ پھوہر لڑکیوں کی نشانیاں ہوتی ہیں جن کے چہرے کے اوپر بال آتے ہیں مگر وہ اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا جی اب ہم لوگ آگئے ہیں ڈیپلیک بیوٹی کلیننگ انسٹیٹیوٹ میں جناب یہاں میں تو اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سب بنانے والی ہوں بھی اور آپ لوگ تو ایسی آتے آتے رہتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں میرا خیال ہے چاہے وہ کراچی ہو وہ اسلامباد ہو وہ لاہور ہو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈیپلیکس نہیں گیا نہیں گیا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے بہت شوق تھا کہ میں ان سے میک اپ کر رہا ہوں کوئی ایک شومینوں نے میرا میک اپ کیا اور وہ عفت کا میں تینکیو اور اس کے علاوہ ایک ہمارا بہت خوبصورت دوست مون جب ان کے درے سایا ہے اور اس کو ہم ترستے اس کے ہاتھ کے میک اپ کے لئے سلمہ مجھے آپ سے ملنا ہے ایسے نہیں ایسے کر کے لئے چلے جی چپیا ایسے والا ملنا ہے ہاں سلمہ ہماری بہت بہادر بچی ہے اور شی تیکس کیر افر ریسپشن زبردست سلمہ خود بتائیں گی سلمہ یہ کتنا تم مجھے بتاو جب لوگ آتے ہوں گے تمہارا دماغ کھاتے ہوں گے تمہارا دماغ کھاتے ہوں گے آپ بھی اپورنمنٹ دے دیں پلیز پیسے کم کروا دیں گے سب ہوتا ہے نا ڈسکاونت میں نہیں دیتی لیکن اپوائیمنٹ فکس کرتی ہوں ہمارے ہیں جب وہ پوائ 작م را بھی ہمارے سوئے ساتھی بھی سلمہ یہ کیا آتا ہے یہاں میں جلگی تھی میں چوٹی ساتھی من ماموں کے شادی یقین سوٹا سے ایک سوٹا سا ایکجینت ہویا کیا آئیل کا تو ہے یہ مبتیوں کے ساتھ ہوا تھا نا میں روز روز کے ساتھ روزز آپ پولو کو آپ پولو کو شکریہ سلمہ سلمہ شکر عقل نمبر آئر پرینس اور اور ابھی جو آپ ان کے ہاتھوں میں مہنڈی دیکھ رہی ہے نا وہ اس لئے ہے سلمہ بتاؤنا کیا ہو رہا ہے شادی ہو رہی ہے انہیں والی ہے ابھی اس کے مندی ہوئی ہے ابھی ریسل نے میرے انگیجمنٹ ہوئی ہے بہت ببارک ہے سلمہ تو میرے نا اوپر سے نیچے آنے سے پہلے پہلے مٹھائی ممواں کے رکھنا ہے ضرور آپ پہ یہاں کتنے آپ کے پاس اس لئے بچے آتی ہیں آہ یہ ہمارا ہیڈ آفیس ہے تو یہاں پہ ہر بچی کا ریجسٹریشن تو ہوتا ہے لیکن اس وقت یہاں پہ چار بچیاں کام کر رہی ہیں میں آپ کو کام ان سے ملواتی ہوں آہم انفیکٹ یہ جو بچی ہے ہماری یہ بھی آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے نظر آئے گی اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے مگر یہ کہ ان کی کانفیڈنس آپ ساری بچیوں کو کہیں اپنے اپنے کاموں پر لگیں تاکہ ان کو دکھائیں ہم اندر جا سکتے ہیں کلائنٹ سے اجازت دیں جوزفین جوزفین کیونکہ آج کل میک اپ پہ بہت توجہ ہو رہا ہے برائیڈل سیزن ہے اور وہاں پہ ہماری برائیڈ بھی بن رہی ہے جس کو ہماری سبا کر رہی ہے جوزفین بیٹے انہوں نے اپنے نا وہ لگوانا تھا ہنڈز بہاروں پہ بیس بہارا تو آپ ان کا لے کے لے گئی ہے یہ سبا والیکم السلام سبا یہ مجھے بتاؤں یہاں اور یہ کونفیڈنس پا کے کیسا لگا تھا؟ بہت اچھا لگیا تکلیف دے چیزیں لیکن میں پوچھوں گے جی میں مدرسہ پڑھنے جاتی تھی تو راستے میں وہ لڑکا مجھے تنکتا تھا اس لئے میں بھائی کو بتایا تو ان دونوں کے لڑائی ہوئی اس لئے اس لئے اس نے میرے اپر غصے میں آکے پہند پیز آپ پہتے ہیں تو پھر کون لے کر تمہیں آیا ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہم نے ہماری بہت مدد کی میں پہلے سے کافی بہتر ہوں اور پہلے تو میرا دل بھی نہیں لگتا تھا تو میں بہت خوش ہوں میں اتنا پیار کرتی میں ہم کے گھر میں رہ رہی ہوں میری گھر میں رہتی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے سیکھ رہی ہے بہت جلدی بہت اچھا سیکھ رہی ہے میک اپ کے طرف اب اس نے رجحان اپنا دکھایا ہے میکنی کیور پیڈی کیور کچھ شروع کردیا ہے یہاں ہیں کہ مزبورци لڑک کہ وہاں چھلی گئی ہے تو آپ جانبی بارے میں بھی تو بتاو جوزفین جوزفین میں بازی کے پاس جاں جیلس نہیں ہوتی اللہ جوزفین میرے نام جوسفین ہے میں سکن ڈیپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈو اور جب میں یہاں پہ آئی تھی مجھے کچھ نہیں آتا تھا اور میں کسی کو فیس بھی نہیں کرتی تھی اور پھر جب مجھے باجی کا پتہ چلا اور میرے پاس ٹرینٹ بھی نہیں تھا میں نے یہاں پہ کول کی تو باجی کہتی آپ فوراں سے آجائیں وہ دینے جو میں روئی تھی بہت زیادہ اس کے بعد آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اس کے بعد آپ نے سوچے پہ رولاؤں گی سک کو نہیں وہ بھی خوشی کے آنسو ہسا ہسا کے اب میں وہ لیڈ کی ہوں جو کسی کو فیس نہیں کرتی تھی اب کلائنٹ میں نے پیچھے پیچھے ہوتے اور میں آگیا گیا ہوتے ہوں سے باجی کی وجہ سے اور میں دیزینر بھی ہوں باجی نے مجھے کورس کروایا اور ایک مین چیز بتاتی آپ کو ہمارا گھر گر بھی تھا اور میں نے پا باجی پلیج اچھا باجی نے پتھان کہتا کہ آپ بیٹیو کی شادی مجھ سے کروا تو اگر آپ لوگوں نے گھر نہیں چھڑوانا تو میں نے باجی کو بتایا باجی نے فوراں سے پی کیا اور مجھے اپنے پاس بوڑا لیا کتنے اب بچیاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال آپ کے پاس آتی ہیں اور جو ٹھیک ہو کے نکلتی ہیں ٹھیک ہو کے تو جو پہلے دن صحیح ہے وہ آج تک اس کا بھی کام چلی رہے پچیس تیس آپریشن جو ہیں وہ ایک سال میں نہیں ہوتے بیٹے سالوں لگ جاتے ہیں لیکن اس سال کا میں آپ کو فگرز بتاؤں کیونکہ ابھی مجھے اذبر ہے کہ جولائے سے لے کے ڈیسمبر تک تین لڑکیوں کے اوپر تضاب پھیکا گیا ہے جس کا مطلب 36 لڑکیاں جو ہیں وہ جلائی گئیں جو میرے پاس پہنچی ہیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ پائیں جو مجھ تک نہیں پہنچ پائیں وہ جو کہ سروائیو ہی نہیں کر پائیں ان کا انتقال ہو گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی نا یہ اللہ تعالی بس ہمیں بخشے ہمیں ہدایت دے بچیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں تو جلا دو جہیس کیوں کاملائی ہو تو جلا دو مستشادی نہیں تو تم کسی سے شادی نہیں کر سکتے میرے نہیں تو کسی کی بھی نہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ اگر کسی کی نہیں ہو سکتی تو اپنے پر بھی ڈالو نا تم بھی پھر کسی کے نہ ہو مگر یہ تمام چیزیں جہالت اور مذہب سے دوری یہ ساری چیزیں جہاں آپ تھوڑا سا پڑھتے ہیں آپ کا شعور بیدار ہوتا ہے جہاں پہ آپ قرآن کو سمجھتے ہیں وہاں پہ آپ کے عقل و فہم جو ہے وہ دونوں اتنا کھل جاتا ہے کہ آپ کو پیار ہو جاتا ہے انسانوں سے تو کچھ شک نہیں جناب یہاں لیں گے چھوٹے سا بریک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے سمجھیں سمجھیں گے سمجھیں گے سمجھیں گے سمجھیں گے ہمیں ہر کے سیگمنٹ میں ہر کے سیگمنٹ میں آگئے اور یہاں ہلو ایک ہر سہر والیکم اسلام ایک اور ہماری مہادر بچی شیط صوری آپ محینہ کری گا یہ ہر کیا 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 کرتی ہو سکن اور ہیر میں ہوں آپ نے ہر وہ چیز ان کی طاقت بنائی جو ان کی کوئی کمزوری بنانا چاہتا ہے بہتکل مطلب ان کا میں نیچے جو سپن سے ملی وہ ہیڈ ہے سکن کی اور یہ بھی سکن اور ہیر کو کرتی ہے تو مطلب آپ نے ہر وہ چیز جو ان کی کسی نے بھی چاہا کہ ان کی کمزوری بنا دو آپ نے ان کی طاقت بنا دی یہ بہادر بچی ہیں اتنے پیارے ہی سٹائلز بناتی ہیں مینکیور پیڈی کیور ان کے کلائنٹ ان کو پوچھتے ہیں جس طرح جو زفین کہہ رہی تھی کہ وہ چھکتی پر تھا کیا ہوا تھا میری ہزبین نے چلایا ہے تو کیوں مطلب ایسا کیا تھا وہ یعنی کہ کچھ کرتے نہیں تھے کماتے نہیں تھے ہائی ٹائم پورمائشیہ کرتے تھے جب گربالے پورے کر دیتے تھے تو کہتے تھے وہ دوسری شادی نہیں کریں گے جب گربالے دیتے نہیں تھے تو وہ کہتے تھے دوسری شادی کریں گے چلو نینکی پھر کیا کیا وہ میرے ساتھ لڑے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تو میں نے کہا کتنی رات کو میں نہیں جاؤں گی تو انہوں نے میرے اوپر پر ٹرول پھائیں گے آت لے پہا لے بچے کاندے تھا میرا جو ایک بیٹا ہے ایک بیٹا جو تو وہ سانس کے پاس کیسے ہم بہتی ہیں ہم لوگ ہیں بس پتہ نہیں اصل میں تو مطلب ایسے لوگوں کو سزا دی جائے اور فوراں دی جائے سزائے موت سے بھی سزا کم ہے کیونکہ آپ کسی سے اس کی زندگی اس کی پہچان اس کی شکل چھیننا چاہ رہے ہیں آپ اسے اور جلانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ ختم ہو جائے لیکن جسے رب رکھتا ہے اسے کون وہ کر سکتا ہے اور اب تو اس سے پہلے والی زندگی سے زیادہ بہتر زندگی گزاری ہو بتاو بلکل ہے نا یہ کانفیڈنس تمہارے پاس ہے تمہارا بچہ تمہارے پاس ہے خود کماری ہو خود کھاری ہو کسی کو جواب دینی ہو سوائے اس رب کے جی اگر باچی نہ ہوتی تو میں ضرور جواب دے ہوتی لیکن اب باچی ہیں تو اس لیے میں کسی کو جاتی نہیں جواب دے ہی جواب دے ہی ہم نے ٹیک ہے کہ یہ اچھا کابل مجھے بھی ادھوکنی شادی میں سکتی ہے جواب آپ دے ہی رہی ہے خوش رہو اسی طرح خوش رکھو سب کو اور زندگی کی جو ترخ چیزیں ہوتی ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں ان تلخیوں کو ضرور دیکھیں نظر بچا کے کبھی نہ نکلیں کیونکہ جب ان تلخیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں یہ ہے ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی اور سب سے بڑی خوشی جس کے ساتھ آج میں کھڑی ہوں بہادر لڑکی میں شاید کم زور ہوں لیکن یہ بہادر ہے ان کو آج ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کو لے کے چلیں گے ان کی بہادر بچی کی طرف جانگے ان کی بیٹی ریدا کی طرف اور جانے گی کیسی اممہ ہے ٹرک اممہ ہے انہوں نے جانور نہیں رکھنے دیئے اس کو اس کے ساری شکایتیں سنیں گے اور ان کے بچپنے کو دیکھیں گے اس لیے نہیں لے کے جا رہی ان کے بچپنے کو دیکھیں کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کی بچوں سے ملتے ہیں آپ کے اندر کو بچپنہ خود بخود آتا ہے چلی آئیے اس بچپنے میں آپ کو لے کے چلتے ہیں آج ہے سب سے تہلی ہوں آج میں سب سے تلی ہوں آج مزہ آرہ ہے وہ اپنے مزاج کے لوگوں سے ملتے رہنا واہ ایسی مماء ہے انہوں نے کتے بلیوں ہی نہیں پال دینی ایسی ممائ ہے ایسی ممہ ہے ایسی کتے اور بلیوںornے کے لئے جانوروں کے لاوسر جانوروں کے لاوسر کوئی بھی شوق نہیں تھا جو جانورون نے ناپورہ کرنے کے لئے اور مطلب اس نے ساری اپنے ہوئیشات اس طرح نکال لی کہ یہ چھوٹی چھوٹی یہ پیرٹس بھی رکھے میں ہیں ایک کتے سے اس کا بس نہیں بن سکتا تھا تو تین آگئے ان فاکت جیسی میری شادی ہوئی ہم اپنے ہنیمون سے واپس آئے اور میں نے اممہ کو فون کیا میں نے کہا اممہ آپ نانی بن گئے تو میں نے کہا ہے میں نے کہا ہاں 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 کتہ لے لیا چھوٹا دیکھو بزرہ اور میں اتنی کو ایکسائیت دی اور وہ کپو جو ان کا بڑا کیوٹ سا کتہ ہے اب میں نہیں مجھے نہیں پسند کہ انہوں وہ امدھا ہے انہوں کو کچھ فرح نہیں پڑتا ویسے وہ ہیں کہاں تمہارے بچے مطلب not the dogs مطلب نسلی بچے لیکن آپ کو ایک دو باتیں بتانی ہے ہاں وہ اصل میں ان کے راز تو تم نے کہا ہونے نے ڈانٹی کن بات پہ کی کیا مسئلے ہوتے تھے کتنی خونخار ہیں ماں یہ بہت ساری چیزیں ہم نہیں بتاتے لیکن بچے سچ بولتا ہوں چاہے کسی بھی مور میں ہو بچے سچ ہی بولے گا مجھے جو بہت مطلب جسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی اپنے بچے ہیں لیکن جتنا میں کھلی چھٹی اپنے پوتے پوتے نوازی نوازیوں کو دیتی ہوں اتنی ردا کو کبھی نہیں ملی یہی تو ایک ہوتا ہے اسلام علیکم یہی تو ایک جام ہے اسلام علیکم ہیلو سلام علیکم موسیقی موسیقی اچھا آپ نے ویسے وہ بھی کر کے دکھانے ہیں وہ جو آپ لوپ میں وہ کچھ کرتی ہیں نہیں 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 ہولا لوپ کیا کہتے ہیں اس کو ہولا ہولا ہو ہولا لوپ کرتی ہوں وہ تو آنٹی مجھے پلیز ضرور سکھانا ہے مجھے سکھانا بھی آپ نے آنٹی کو ہم اور کرکی بھی دکھائیں گی ہے نا موسیقی اچھا پلیز تل سادیا سادیا کہ آپ آپ کے ڈوگیز کا کیا کیا نام ہے ایک نام ازار 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 اچھا اور دوسری کا سنو تیسری کا کپو 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 بھائی ہے بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے آپ کا بھائی ہے بھائی ہے اچھا یہ بتاؤ یہ جو ممہ ہیں اور نانو ہیں ازیان سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا زوئی سے اس سے اس سے ازیان سے نہیں میرے سے تم سے میں بھی آپ کو بہت پیار کرتی ہوں ہے نا نا اچھا یہ بتاؤ ریدا یہ کن چیزوں پر اممہ کا تم نے روپ بدلتے دیکھا ہم دب غصہ کن باتوں پر ان کو آتا تھا اور اب نہیں آتا ہاں اور اب نہیں آتا جب میرے دونوں یہ بچے ہوئے تھے تو کافی ساری چیزیں جس پر جن چیزوں پر مجھے ڈان پڑتی تھی تو اب ان پر ان کو بلکل بھی نہیں پڑتی بلکل بھی نہیں مطلب کہ بلکل ہی چینج ہوگی اچھا اچھا وہ کیا چیزیں تھی مطلب کہ چوکلیٹ کھانا زیادہ کھانا مجھے تو الحمدلللہ مجھے تو کافی ڈان پڑتی تھی لیکن اب بچوں کے لئے آپ تو اپنے پیک سے نکل نکل کے دیتی ہوگی بلکل بلکہ مجھے بولا جاتا ہے بقاعدہ کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ روکو ان کو چوکلیٹ نہ کھانے سے یا مطلب شور کرنے سے ڈانس کرنے سے اور اور کسی چیز کے مطلب ہر چیز جس پر مجھے روکا گیا وہ اس پر مجھے ٹوکا جاتا ہے تم ایسی والی ماں بنوگی بلکل بلکل اممہ بیسٹ جو تھی وہ ماں تھی بلکل بلکل ہر چیز میں تھی دیFC داردن بلکل بلک Brig دایا بلکل وہ اچھا اس کو بیٹی اپنی ماں سے کوئی ایک چیز سیکھ رہتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ چیزی جو مجھے ملی ہے میں نے امہ سے بہت ساری چیزیں سیکھیں کیونکہ جب میں نے جب دیپلیکس میں کام کرنا شروع کیا دیپلیکس میں کام کرنا شروع کیا جب میں نے دیکھ پلائی کی نہ مانا کرنا شروع کیا اب جب呢 ہیے ملی ہے سکر duplicate نائر ترہ 어제 identifying جو کیل performs ایک شروع جنا کے منطود کو تمہارے مجھے وضوہ جسر سہ جب میں نے دونی ریلیشنشپس میں ساتھ 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 ان سے بہت کچھ سکھا صاحب کی ان کی زندگی ایک resigned گارری زندگی وہ census فر MARII بخاری دیزہ سٹرگل کر رہی ہیں یا جو کر اپنے آپ کو کچھ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں بچوں کو ریز کر رہی ہیں so I'm very lucky that I've been surrounded by her and guided by her and mentored by her زبردر زرام یہ ہے فیملی اور میں ہمیشہ کہتے ہوں پاکستان کی یا ایشیا کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم لوگ فیملی اور فیملی کے ساتھ گندھے میں ہیں بندھے میں لوگ ہیں تو میرا خواہل ہے کہ ہمیں اگر آپ کے پاس خوشنصیب لوگ ہیں اگر آپ کے پاس فیملی تو اس کو انجوائے کریں اس کے ایک ایک پل کو کیونکہ جب یہ کچھ نہیں رہے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ میں تو بہت تنہا ہوں اصل میں تنہا شخص وہی ہوتا ہے جس کے پاس کہنے کے لیے اپنی فیملی نہیں ہوتی جانے سے پہلے کیمرا آپ کے حوالے جو آپ میسیج دینا چاہے گا میں میسیج یہ دوں گی تمام بچیوں کو اپنے ملک کی جو لڑکیاں ہیں جو کچھ کر نہیں پاتی ہیں یا ان کو کوئی حمد دلانے والا نہیں ہوتا don't give up اللہ تعالیٰ کے پر آپ کا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے آپ کی راہیں خود آسان ہو جائیں گی اپنی ذمہ داری نبھائیے اور پھر حقوق مانگیں واہ پہلے دینا سکھے پھر مانگنا سکھے بات یہی ہے اور صرف جادت یہ کہ اپنا خیال رکھے گا جینے اور جینے دن کی بنیاد پر زندگی کو ہمیشہ گزارہ کریں زندگی بہت خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی ہمیں ڈھونڈنی اور دیکھنی ہے خیال رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس سنڈے نئی مہمان نئی جگہ نئی گفتگ ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ